اسلام علیکم ورحمت اللہ حبہ برکاتو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میرا نیم بابر حسین ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ انفرمیشن لے کر آیا ہوں کیونکہ دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ میرے ایک کلائنٹ ہے ان کا الحمدللہ ریسنلی آئیڈ لینڈ کا ویزا لگا ہے اور آئی کون سے ڈاکمرز کی رکارمنٹ ہوتی ہے اور میں نے ان کا کیسے ویزا حاصل کیا آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ انفرمیشن بتاؤں گا تو دوستو میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ دوستو میں آپ لوگوں کو اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں میرے جو یہ کلائنٹ ہے ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا اور یہ آہ لاٹویا میں ایز ای سوڈنٹ آئے تھے اور لاٹویا میں ایز ای سوڈنٹ یہ تقریباً کوئی پانس سے چھے مینے رہے اور ریزیجنس کارڈ لینے کے بعد یہ پرتغال میں آگے اور پرتغال میں آنے کے بعد انہوں نے پہلا کارڈ لیا اور پہلا کارڈ ہی لینے کے بعد میں نے ان کا الحمدللہ یہاں پر آئیلینڈ کا ویزا پلائی کیا لیس بن پرتغال سے اور الحمدللہ ان کا ویزا لگ کر آگیا دوستو بہت آسان رکارمنٹس ہیں آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو ان کا ویزا سکرین کو پر ن بزر آ رہا ہوگا کہ ان صاحب کا جو ویزا لگا ہے وہ سنگل انٹری ویزا لگا ہے بہت اس میں بھی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں چلیں سنگل انٹری ویزا ہی دیا اور ان بھائی کو بہت زیادہ مبارک ہو میرے یہ بھائی ہیں اور بہت اچھے کلائنٹ ہے اور الحمدللہ ان کا ویزا لگا میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں اور یہ میرے کلائنٹ تو بہت ہی زیادہ خوش ہیں کیونکہ ان کا ایک دریم تھا کہ یہ آئرلینڈ جائیں آپ لوگ بھی جا سکتے ہیں اگر آپ لوگ بھی آئرلینڈ جانے کے خواہش مند ہیں اگر آپ لوگ انٹریسٹڈ ہیں تو آپ لوگ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو جسٹ آپ لوگوں کے پاس یہاں کا پرتغال کا ایک تو ریسیدن سٹیٹس یعنی کہ یہاں کا لیگل سٹیٹس ہونا چاہیے اگر آپ لوگوں کا یہاں پہ لیگل سٹیٹس ہے اور آپ لوگوں کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہے اور بینک سٹیٹمنٹ جو ہے بڑا دو سے تین ہزار یورو مینیمum یا مکسمم جتنی بھی مینٹین ہے وہ بہت اچھی بات ہے بٹر مینیمum جو ہے وہ دو سے تین ہزار یورو آپ کے کاؤنٹ کے اندر موجود ہو اور اس کے علاوہ آپ کے کاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ سیلری آتی ہو تو دوستو انشاءاللہ تعلق آپ لوگوں کو آئرلینڈ جو ہے وہ ویزا لازمی دے گا دوستو ایک تو آپ لوگوں کے پاس یہاں کا جوپ کنٹریکٹ ہو آپ لوگوں کی سیلری سلٹ ہو اور آپ لوگوں کو ہولی کے امپلائر سے ملے گا یہ ساری کے ساری چیزیں جو مین رکارمنٹس ہیں باقی چیزیں جو ہوتل کی ریزرویشن ہیں فلائڈی کے ریزرویشن ہیں یا وٹسو ایور جو بھی رکارمنٹ ہے وہ تو ایک بات کے رکارمنٹ ہے وہ جو بیسک رکارمنٹ جو ہے آپ لوگوں کی وہ آپ لوگوں کی فلفل ہوگی تو وہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کا آئر لینڈ ویزا لینے میں آپ لوگوں کو سکسیسفل انشاءاللہ ہوں گے دوستو یہ میرے دوست جو ہے وہ آؑ ان کی جو ٹرائول ہسٹی تھی میں وہ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ ان کی جو ٹرائول ہسٹی تھی وہ کتنی خاص نہیں تھی بٹ یہ کہ پاکستان سے انہوں نے اسadoreلہین کا ویزا لیا تھا کیونکہ لاٹویا کی بیسی جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہیں تو یہ اس이라 ویزا لے کر گئے اور انہوں نے اسبرکستان میں ویزا اپلائی کیا اسبرکستان کا ویزا لے کر انہوں نے وہاں سے لاٹویا کا سٹڈی ویزا پلا اپلائی کیا جو اور اس کے بعد پرتگال میں آگے پاکستان ایک دفعہ گئے تھے ریزنس کارڈ لینے کے بعد برد جو دوستو ان کی اس کے علاوہ کوئی ٹیول ہسٹری نہیں ہے الحمدللہ ان کا ویزہ جو ہے وہ الحمدللہ لگ کر آ گیا دوستو تقریباً ایک مینہ لیا بیسی نے ایک مینے میں ویزہ دیا ہے ویسے تو ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آئیلنڈ کی بیسی جو ہے وہ تقریباً منیمم منیمم جو ہے وہ ٹونٹی ون ڈیس کے اندرجہ ہے ویزہ دے جاتی ہے ویزہ دے جاتی ہے برد ان کو تقریباً کوئی ایک مینے بعد ویزہ دیا برد الحمدللہ ویزہ مل گیا دوستو اگر آپ لوگوں نے بھی آئیلنڈ کا ویزہ لگوانا ہو اور آپ لوگوں کے پاس ہی تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتائیں ہیں تو آپ لوگ میرے سے رابطہ کیجئے کا نمبر آپ لوگوں کو میرا ویڈس اپ نمبر بھی نظر آ رہا ہوگا اور یہاں کا کولنگ نمبر بھی آپ لوگ اس پر میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں کوشش کیجئے گا دوستو کہ ویڈس اپ پر ہی رابطہ کریں کیونکہ جب ویڈس اپ پر رابطہ ہوتا ہے کیونکہ سمٹائم بندہ مصروف ہوتا ہے جب میں فری ہوں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور ریپلائے دوں گا دوستو اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کہیں بھی جانا ہو یو ایس اے کینیڈا اسٹریلیا دوستو تمام ممالی کے ویزا جو ہے وہ میں ڈیل کر رہا ہوں پرتغال لیسبر میں میں رہتا ہوں پنتینیا میں اگر آپ لوگوں نے ویزا لگوانا ہو کسی بھی ملکہ تو آپ لوگ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس میں آپ لوگوں کی ضرور ہیلپ کروں گا مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو اور میری جو یہ کامیابی ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی کیونکہ اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے کیونکہ جو لوگ یوکے کا ویزا پلائے کرتے ہیں ان کا ریفیوز ہو جاتا ہے اور وہ یوکے جانے کے لیے خواہش مجھ ہوتے ہیں تو وہ پہلے اپنی ٹیول ہسٹری کے لیے آئرلینڈ کا ویزا لگواتے ہیں کیونکہ آئرلینڈ کا ویزا جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور آئرلینڈ کا ویزا لینے کے بعد آپ لوگوں کو امید ہے کہ یوکے بھی ویزا باد میں دے دیتا ہے دوستو ٹیول ہسٹری کے لیے آئرلینڈ بہت اچھا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ لوگ یوکے یو ایسے کانیڈا سیلیے کے لیے یہ ویزا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپفول ہو سکتا ہے تو اگر آپ لوگوں نے آئرلینڈ کا ویزا لگوانا ہو تو آپ لوگ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپی کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بناوں گا کیونکہ میرے جو یہ دوست ہیں جب یہ آئرلینڈ سے واپس آ جائیں گے انہوں نے میرے سے پرومیس کیا ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں بھی لوگ بناوں گا اور آپ کے کلائنٹس کو بھی میں اپنے وساطت سے بتاؤں گا کہ جی ان کے بھائی کا کہ میرے جو یہ دوست ہیں ان کا کام کیسا ہے تو یہ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل شیئر ہوگی جب وہ آئرلینڈ ویزا جب ان کا یوز ہو جائے گا ایک دفعہ ٹریول ہو جائے گا آئرلینڈ میں تو انشاءاللہ جب یہ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ پھر بھی میرے ساتھ اس کے بعد بھی میرے ساتھ انشاءاللہ بھی لوگ بنائیں گے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے موٹیویشن کے لیے آپ لوگ ورلڈ میں کہیں بھی جا سکتے ہیں پاکستانی پاسپرٹ ہو بنگالی پاسپرٹ ہو انڈین پاسپرٹ ہو آپ لوگوں نے بھی آئرلینڈ کا ویزا لینا ہو آپ لوگ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپی کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت ہے اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھے گا اللہ حافظ و ناصر